اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زیدب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک سیدنا و مولانا محمد دنیا کے تمام دیکھنے والوں تمام چاہنے والوں تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے جنید اقبال کے جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم ایک بار پھر ناظرین آپ کو پرنور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آئیے بلا توقف حضرت ابو انیس محمد برکت علیہ الرحمن کی تعلیف اسماؤن نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کا ایک اسم مبارک سیدنا صاحب الجمال صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم ہمارے سردار حسن و جمال کے مالک درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین پر حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں ناظرین کہ بچپن میں سب سے پار جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پنگوڑے میں سو رہے تھے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے حسن و جمال کی وجہ سے جگانہ مناسب نہیں سمجھا البتہ ان کے قریب گئی اور پیار سے ان کے سینہ اتھر پر اپنا ہاتھ رکھا اتنے میں آپ بیدار ہو گئے اور مسکرا کر ہس پڑے اور آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھنے لگے میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں سے ایک نور نکلا اور آسمان کی وسطوں میں سما گیا حضرت شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ مدار جن نبوہ میں لکھتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال بشری لباس میں چھپا ہوا نہ ہوتا تو چہرہ اغدس کی طرف دیکھنا ناممکن ہو جاتا ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ناتیا روای لکھنا شروع کرتے ہیں ناظرین تو لکھتے ہیں بلغل اولا بکمالی کشف الدجا بجمالی حسون الجمی و خسالی اب تین مسرد ہو چکے ناظرین چوہتہ مسرہ نہیں ہو رہا تھا تزبزب میں مبتلا تھے بے چین تھے ظاہر عاشق تو بے چین ہو جاتا ہے نا کہ بات مکمل کیوں نہیں ہو رہی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لیا یعنی وہ سوئے وہ سوئے تو کیا سوئے بس ان کی قسمت جاگ گئی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری خواب میں ہو گئی اور پوچھا کہ سادھی لکھتے کیا ہو علیہ رحمہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تین مسرے لکھ لیا چوہتہ نہیں ہوتا فرمایا یہ کیوں نہیں کہتے کہ سلو علیہ وآلہ یعنی بلغ العلا بکمالی کشفت دجا بجمالی حسون جمیع خسالی سلو علیہ وآلہ یعنی یہ ربائی ناظرین اتنی مقبول بارگاہ ہوئی اتنی مقبول بارگاہ ہوئی کہ ہر پڑھنے والا جب بھی ناتیہ کلام پڑھتا ہے تو اس ربائی کو ضرور پڑھتا ہے اور پھر میں آپ کو کیوں نہ لے چلوں حضرت نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں کہ حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ اپنے پیرو مرشد کی بارگاہ میں آتے ہیں اور ارز کرتے ہیں کہ پیرو مرشد میں نے ایک ناتیہ ربائی لکھی ہے ذرا اس کو دیکھ لیجئے آپ نے دیکھا فرمایا خوب لکھی ہے لیکن سادی رحمت اللہ علیہ نے جو لکھا ہے اس کا جواب نہیں ہے انہوں نے پھر محنت کی پھر اپنے مرشد کی بارگاہ میں آئے پھر کچھ پیچ کیا پھر انہوں نے فرمایا کہ خوب لکھی ہے لیکن سادی رحمت اللہ علیہ کا جواب نہیں پھر محنت کی پھر لکھا پھر مرشد کی بارگاہ میں آئے پھر پیش کیا پھر آپ نے فرمایا کہ خوب لکھی ہے لیکن سادی رحمت اللہ علیہ کا جواب نہیں اب وہ تضبزب میں مبتلا ہو گئے کہ اے شیخ یہ کیا معاملہ ہے فرمایا معاملے کو سمجھنا چاہتے ہیں اب مفہوم بتا رہا ہوں ناظرین اس روایت کا تو آنا کسی دن رات کے پہر میں رات کے پہر میں پہنچے اپنے مرشد کی بارگاہ میں دیکھا مرشد جو ہیں وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے لو لگائے بیچے ہیں ان کے جا کے قریب ہوئے تو بس وہ مرشد کی نظر کرم ہو نہیں تھی کہ سارے پردے اٹھے تو دیکھا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل سجی اور اکیلے نہیں ہیں بسرے بار بار سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے کہ بلغل اولہ بکمالہی کشفت دجہ بجمالہی حسونت جمیوں خسالہی سلو علیہ وآلہی یہ ربائی ناظرین ختم ہوتی سرکار فرماتے سادی پھر پڑو سادی پھر پڑو یہاں تک کہ سادی رحمت اللہ علیہ پڑھتے جاتے اور سرکار سنتے جاتے تو امیر خسرو رحمت اللہ علیہ پکار اٹھے کہ بے شک میں نے تو خوب لکھا ہے لیکن سادی رحمت اللہ علیہ کا لکھا لا جواب ہے ناظرین اکرام آج حضرت شیخ سادی رحمت اللہ علیہ کے فضائل ان کے کمالات کے حوالے سے بات کریں گے اور اللہ کرے کہ ان کی بارگاہ میں ہمارا یہ حدیعہ قبول ہو جائے حضرت شیخ سادی رحمت اللہ علیہ ایران کے عظیم شاعر بلند پایا عدیب اور نامور مبلغ اخلاق ہیں ناظرین ان کی گرہ قدر تخلیقات عالمی سطح پر علم و عدب کا شہکار قرار دی جاتی ہیں ہر ملک کے دانشور عزت و احترام سے ان کا نام لیتے ہیں حضرت شیخ سادی شیرازی رحمت اللہ علیہ مشرقی دنیا کی ایسی مایانات شخصیت ہیں جن کی عظمتوں کا اعتراف ناظرین صرف اہل مشرق نہیں کرتے بلکہ اہل مغرب میں بھی کیا ہے یعنی ایسی ناغغائے روزگار ہستی جن پر جتنا بھی فخر کیا جائے کم ہوگا مشہور روایات کے مطابق آپ کی ولادت 606 ہجری میں ایران کے مشہور شہر شیراز میں ہوئی آپ کا اصل نام کے بارے میں ناظرین دو مختلف آرائیں ملتی ہیں ایک روایت کے مطابق آپ کا نام مشرف الدین تھا اور دوسری روایت کے مطابق آپ کا نام مسلح الدین بتایا جاتا ہے شیخ سادی رحمت اللہ علیہ کے آباؤ اجداد نسلن عرب تھے اور وہ ایک اثر و رسوخ والے شرفہ کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے اس خاندان کے کچھ بزرگ عرب فاتحین کے ساتھ ایران آئے اور پھر یہی کے ہو کر رہ گئے یہ لوگ اپنی علمیت اخلاقی فضیلت اور زہد و تقوی کی خصوصیات کی بنا پر مشہور ہوئے اور عوام الناس میں انتہائی مقبول ہو گئے اب بات یہ ناظرین کہ یہ ایک ایسی ہستی ہیں جن کے بارے میں صرف ایک جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جامعہ نظامی انیورسٹی ظاہر ہے جو اس وقت مرکز اور مغزن سمجھی جاتی تھی بغداد کا آپ ان کے ٹوپرز میں سے تھے یعنی جو سٹوڈنٹس تھے ان میں آپ کا مقام یہ تھا کہ آپ وہاں پر ٹوپ کیا کرتے تھے آپ کا علمی مقام آپ کی گلستان آپ کی بوستان آپ کا دیوان سادی آپ کی شائری یعنی جو کچھ آپ نے کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لئے کیا ناظرین آج حضرت الشیخ صادی رحمت اللہ علیہ کو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اپنی کم علمی کی بنیاد پر کم فہمی کی بنیاد پر کسی طور سے خراج تحسین پیش کریں وَسَيِّدِنَا اَبُسَيْدِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَفَارِكُ وَسَلِّقُ اللہمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدْ وَعَلَى سَيِّدِنَا عَلِيِّ وَسَيِّدَتِنَا خَاطِمَةً وَسَيِّدَتِنَا زَيْنَبْ وَسَيِّدِنَا حَسَنْ وَسَيِّدِنَا قُسَيْدِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَفَارِكُ وَسَلِّقُ آغاز ڈاک صاحب آپ سے کرتے ہیں سب سے پہلے یہ ہے کہ شیخ سعیدی رحمت اللہ علیہ کا جو خاندانی تحرف ہے اس حوالے سے تھوڑی بات ہو جائے کہ خاندانی تحرف ہمیں بنیادی طور پر کیا بتلا رہا ہے اور ساتھ ساتھ جو آپ کا نام جس کے ساتھ سعیدی لگتا ہے یہ بنیادی طور پر کیا ہے دیکھیں جی شیخ سعیدی رحمت اللہ علیہ فارسی زبان و عدب کی ایک بے مثال شخصیت ہے شیخ سعیدی کے آباؤ اجداد ان عرب فاتحین کے ساتھ شیراز میں آئے تھے اور یہ وہ خاندان ہے جو خود عرب میں اور بعد میں ایران میں بھی نہائیت ممتاز علمی اور دینی خاندان شمار ہوتا تھا آپ کے والد گرامی بہت مشہور عالم دین تھے اور بہت بڑے صوفی تھے اسی طرح آپ کی والدہ ماجدہ بھی بہت خدا ترس اور خدا منس اور صوفی منش انسان تھی ان دونوں کی شخصیات نے سادی کی شخصیت سازی میں اتنا بھرپور کردار ادا کیا ہے وہ سادی جو اس وقت بچہ تھا بعد میں اس نے پوری دنیا پر اپنے اثرات ڈالے اور خاص طور پر بڑے صغیر کے لوگوں پر ابتدائی تعلیم انہوں نے شیراز میں ہی حاصل کی شیراز اس وقت علم و عدب کا گیوارہ تھا لیکن پھر والد گرامی کے اٹھ جانے کے بعد بچپن میں شیخ سادی یتیم ہو گئے تھے والد گرامی کے رخصت کے بعد ان کی خواہش کے این مطابق بغداد شریف تشریف لے گئے یہ نوجوانی کا عالم تھا بغداد شریف میں جا کے مدرسہ مستنصریہ اور جامعہ نظامیہ یہ دو مدارس ہیں جیسا آپ نے پہلے کہا کہ یہ دو مدارس کو اس وقت عالمی سطح پر نمائع ترین یونیورسٹیوں کی ایسی حاصل تھی یہاں آپ دیکھیں کہ ابو حامد اور ابن ابو الفرج اور عبدالقادر سہروردی جیسے اساتذہ سے آپ نے قصب فیض کیا اور شیخ شہاب الدین سہروردی جنہیں سلسلہ سہروردیہ کا بانی تصور کیا جاتا ہے ان سے قصب روانی کیا ابن جوزی رحمت اللہ علیہ وسلم جی ابن جوزی اچھا اس کے بعد شیخ سادی کی طبیعت میں جو پھیلاو تھا اور بچپن کی طربیعت کے جو اثرات تھے انہوں نے کسی مدرسے یا کسی یونیورسٹی کی محدودیت کو اپنے لیے بہت تنگ محسوس کیا اور وہ نکل گئے سفر دنیا پہ اب سفر دنیا کے سلسلے میں عام رائی یہ ہے کہ جی شیخ سادی کے مزاج میں چونکہ بڑی بیچینی تھی اور وہ آرام سے کسی جگہ پہ نہیں رہ سکتے تھے میرا خیال دوسرا ہے میرا خیال یہ ہے کہ انبیاء سے لے کے اولیاء تک اکثریت نے تربیت روحانی اور تربیت دنیاوی کے لیے دنیاوی سفر اختیار کی ہے چنانچہ شیخ سادی نے بغداد سے حجاز مقدس مصر فلسطین آزربائی جان ترکی یہاں کے سفر کیے اور ان اسفار کے دوران ان کی ملاقاتیں اپنے اہد کے بڑے بڑے اکابر علماء سے شیوخ سے صوفیاء سے ہوتی رہی شعراء سے ملاقاتیں ہوتی رہی اور عام آدمی سے ملاقاتیں ہوتی رہی ان ملاقاتوں میں ظاہر ہے کہ وہ اپنے اندر یہ ساری چیزیں جذب کر رہے تھے اور اپنی تربیت کر رہے تھے اس میں ایک اور دلچسپ پہلو یہ ہے کہ چودہ پیدل حج کیے آہا چودہ پیدل حج کیے یعنی جس طرف بھی کسی ملک کے سفر پہ گئے لوٹ کے اپنے مرکز کی طرف آئے اللہ ہوا اکبار اللہ ہوا اکبار وہاں حاضری کے بعد پھر سفر پہ نکلے اللہ ہوا یہ سفر آپ کا اگر آپ کی زندگی مان لی جائے اسی پچاسی سال تو اس میں سے نصف عصہ آپ نے سفر میں گزار رہی ہے آچھا اب اس میں دلچسپ ایک بات ہی بتائیے آپ کہ اس میں جو ایک نقطہ جو مجھے چونکہ وہ ظاہر ہے ہم تو وہ کیا کہنا چاہیے ایک عشق کے موتی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیخ سعادی علیہ رحمہ جیسا کہ ناکس صاحب نے فرمایا کہ وہ یوں سمجھ لیجئے کہ جو عشق کا جنریٹر یا مین حب ہے وہاں سے استفادہ کرتے تھے کشید کرتے تھے وہاں سے جو ہے نور کو اور پھر اس کے بعد نکل جاتے تھے پھر دوبارہ آتے تھے کشید کرتے تھے پھر نکل جاتے تھے ایسے ہی کچھ ہوتا تھا جی ہاں بہت شکریہ شیخ سعادی شیرازی رحمت اللہ علیہ نفحات الانس میں مولانا جامیر رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ نکل کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ شیخ کے کمالات کو نہیں مانتے تھے تو ایک مرتبہ انہوں نے ایک خواب دیکھا خواب میں دیکھا کہ آسمان کے دروازے کھل گئے ہیں اور فرشتے نور کے طباق لے کر زمین پر اترے ہیں تو انہوں نے عالم رویہ میں فرشتوں سے پوچھا کہ یہ احتمام کس لیے ہے تو فرشتوں نے جواب دیا کہ یہ شیخ سعادی شیرازی رحمت اللہ ارے سبحان اللہ سبحان اللہ تو انہوں نے پوچھا کہ اس میں کیا رمز ہے تو جواب ملا کہ ان کا یہ شیر بارگاہِ الٰہی میں قبول ہو چکا ہے کہ برگِ درختانِ سبز در نظرِ ہوشیار ہر ورکِ دفترِ معرفتِ کردگاہ اللہ اکبر اللہ اکبردگاہ کہ سرسبز درختوں کا ہر پتہ معرفتِ الٰہی تک پہنچنے کے لیے ایک صحیفہ ہے اللہ اکبردگاہ یعنی کائنات کے ذرے ذرے میں ذاتِ حق کی جلوہ گری ہے جب وہ بیدار ہوئے تو انہوں نے سوچا کہ میں شیخ سعادی رحمت اللہ کو جا کر یہ خوش خبری سناتا ہوں وہ چلے اور حضرتِ سعادی کی خلوتگاہ میں پہنچے تو کان لگا کر سنا اندر سے شیخ سعادی رحمت اللہ یہی شیر گنگنا رہے تھے اللہ اکبر شیخ سعادی کے کلام میں وہ آفاقیت اور ہمہ گیریجت ہے کہ وہ کسی مذہب و ملت کسی رنگ و نسل اور کسی طبقہ فکر تک محدود نہیں ہے دنیا کے ہر خطے میں رہنے والا اور ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والا انسان ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے باراک اوباما جو ایکس پریزیڈنٹ تھے امریکہ کے 2009 میں ایرانی نیو یئر کے موقع پر انہوں نے اپنا جو پیغام نشر کیا اس میں انہوں نے انی اشار کو کوٹ کیا باراک اوباما نے جی اچھا اس کا مطلب ہے آپ کی شخصیت جو ہے مقامی نہیں تھی آفاقی تھی آفاقی ہے اچھا اس میں ایک سوال ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ فارسی شاعری میں تصوف کی روایت بڑی مضبوط ہے تو کیا سادی کو بھی ہم صوفی شاعروں کی اس لسٹ میں رکھ سکتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ تصوف بہرحال شاعری کا ایک شعبہ ہے اور سادی نے خود کو کسی ایک شعبے تک محدود رکھنا گوارہ نہیں کیا وہ ایک کمپلیٹ شاعر ہے جو صوفی شاعر ہیں انہوں نے اسطلاحاتِ تصوف کے آئینے میں اپنی گفتگو جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائی ہے فلسفے کی ڈکشن میں گفتگو کی ہے اور اسے صرف علمائی سمجھ سکتے ہیں لیکن ایک دوسرا طریقہ بھی ہے تصوف کی تعلیم کو عام کرنے کا وہ طریقہ یہ ہے کہ صوفیہ اسلام کی تعلیمات کو بیان کیا جائے ان کے واقعات کو بیان کیا جائے اور وہی نتیجہ نکالا جائے جو فبر الدین عراقی نکالتے ہیں جو سنائی نکالتے ہیں اور جو اتار نکالتے ہیں اب اس کی ایک مثال میں بوستان سے آپ کے سامنے پیش کروں بوستان میں لکھتے ہیں کہ مصر میں دریائے نیل ایک مرتبہ خوشک ہو گیا اور بارش رک گئی کہت پڑ گیا لوگ شہر سے نکلے اور پہاڑوں میں جا کر انہوں نے نمازِ استسکہ آدھا کی روئے گڑ گڑائے اتنا روئے کہ ندی نالے بہ نکلے لیکن بارش نہیں ہوئی ایک آدمی کو خیال آیا کہ حضرتِ ذنونِ مصری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں اور ان سے جا کے دعا کی التماس کرتا ہوں وہ گیا اس نے کہا کہ اس مشکل میں مخلوقِ خدا کی مدد کیجئے حضرتِ ذنونِ مصری رحمت اللہ علیہ خاموشی سے اٹھے اور مصر سے نکلے اور مدین کی طرف ہجرت کر گئے چند روز کے بعد بارش ہو گئی بیس روز کے بعد حضرتِ ذنونِ مصری کو اطلاع ملی کہ مصر میں بارش ہو گئی ہے آپ واپس تشریف لے آئے ٹھیک جب واپس آئے تو ایک بزرگ جو اللہ والے تھے انہوں نے حاضرِ بارگاہ ہو کر ارز کیا کہ آپ کی حجرت میں کیا حکمت تھی تو حضرتِ ذنونِ مصری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں نے سنا ہے آدمیوں کے گناہوں کی وجہ سے پرندوں چرندوں اور حشرات العرض پر ان کی روزی تنگ کر دی جاتی ہے تو میں نے جب اپنے گردوں پیش میں دیکھا تو مجھے خود سے زیادہ کوئی گناہگار نظر نہیں آیا میں نے سوچا کہ میں اگر مصر سے نکل جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ یہاں بارانِ رحمت اللہ میں تو اصل میں راکشاہ صاحب بات یہ ہے کہ مجھے تو جب وہ مناجات کے مشرے جب میں پڑتا ہوں تو یقین مانیے کہ میرا تو دل اشش کر اٹھتا ہے کہ کیا مقبولِ بارگاہ مناجات کہ خدایہ بحق بنی فاطمہ سبر قولِ ایمان کنی فاطمہ اگر دعوتم رت کنی ور قبول منو دست دامانِ آلِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی میں کہتا ہوں کہ سب کچھ ایک طرف ہو اور صرف یہ دعا ایک طرف ہو تو یہ دعا ہی ہمارے لئے نجات کا ذریعہ ہے یعنی شیخ صادی علیہ رحمہ نے ایسی شاعری دے دی ایسی مناجات دے دی کہ جس کو اگر وظیفہ بنا لیا جائے تو دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے اسی مناجات کے آگے صادی اپنی جو ہے نا وہ بات کرتے ہیں دیکھیں چے وصفت کنت صادی نا تمام علیک السلاة نبی السلام یہ صادی نا تمام آپ کی کیا مدت اور کیا تعریف تصیف بیان کرے گا آپ پر تو ہزاروں درود و سلام ہو یہ اس کا اجزہ اور نیاز جیسے یہ بات چل رہی تھی حضرت صادی علیہ رحمہ وہ آپ بچپن سے ہی سوم و صلات کے پابن شب بیداریاں اور اپنی ساری تربیت جو ہے اپنے گھر سے حاصل کر رہے تھے اور جب وہ سفر کے لئے نکلے جیسے قرآن مجید میں کہا گیا کل سیرو فی الارد زمین کی سیر کیجئے زمین کو دیکھئے تاکہ تمہیں عبرت ملے حضرت صادی جیسے قرآن مجید میں فرمایا گا کہ دنیا اور زمین اور آسمان کے بارے میں فکر کریں تو صادی نے جب یہ اسفار شروع کیے تو آپ ہر مکتبہ فکر میں ہر لوگوں کے ساتھ آپ نے صحبت کی آپ مسجدوں میں مندروں میں آپ کلیساؤں میں گرجوں میں اور دیگر جہاں جہاں آتش پرستوں کی عبادت ہو رہی ہے تو وہاں پہ بھی بیٹھے مسجدوں میں اعتقاف ہو رہے تو آپ اعتقاف میں بیٹھ گئے آپ حتیٰ کے رہزنوں سہراؤں اور چوروں لٹیروں ان کے ساتھ بھی وقت گزارا اور کائنات کو قریب سے دیکھا جیسے اللہ یعنی اس لیول پہ جا کے آپ نے عوام الناس سے جو انٹریکشن رکھا ہے یہ اس وجہ سے یہ چیز پیدا ہوئی کیونکہ آپ کے باپ نے انگلی پکڑ کے آپ کو قدم با قدم تربیت کی یہاں یہ کرنا ہے یہاں یہ کرنا ہے یہاں یہ پڑھنا ہے آج شب بیداری کرنی ہے لوگوں کو برا نہیں کہنا اپنے آپ کو جو انہ کوسنا ہے تو یہ تربیت آپ کو اپنے والد گرامی اور آپ کے گھر سے مل گئی اچھا بچپن میں آپ کے والد پردہ فرما گئے تھے بہت کم عرصہ آپ کو ملا والد کے ساتھ لیکن وہ عرصہ اچھا وہ شعوری عرصہ بھی نہیں ہوتا شعوری عرصہ بھی نہیں اپنی اسی ابتدائی عمر میں جو آپ نے اپنے والد گرامی سے سیکھا دیکھیں سادی خود اپنے دیوان میں ایک جگہ پہ خود کہہ رہے ہیں بسیار سفر باویت تا پخت شبد خامی صوفی نشبد صافی تا در نکشت جا اللہ اللہ بہت سفر کرنا پڑتا ہے ایک خام کو پختہ ہونے کے لیے اللہ اور صوفی اس وقت تک صفا کے درجے پہ نہیں پہنچتا جب تک کہ ایک مرفت کا جام نہ پی لے اللہ اور وہ جام کیا تھا وہ آپ نے آکے بغداد میں پیا وہ کہاں پیا وہ آپ نے آکے جامعہ نظامیہ میں پیا اور بغداد شریف میں آگئے کیونکہ شراز سے ٹریول کر کے جب یہ سارا مرحلہ تیہ کیا اور آپ نے کہا کہ یہ جام مجھے وہ بغداد شریف سے ملے گا جو مدینہ الاولیاء ہے وہاں پہ شیخ شہبد دین عمر سہر وردی شیخ الشیوخ کے درجے پہ پہنچے ہوئے تھے اور آپ نے ان سے قصب فیض کیا بڑے بڑے جید اور متبر علامہ جو اس وقت موجود تھے جامعہ نظامیہ اس وقت پوری دنیا میں ایک بڑا علمی مرکز تھا میں تو ایک بات سوچتا ہوں شاہ صاحب کبھی کبھی کہ وہ جو مرکز کہ اس وقت کیسی کیسی ہستیاں اور کیسی کیسی شخصیات سمجھ نہیں آتا کہ آج کتنا کال پڑ گیا کہ ہم اس دور کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ماں فوق العقل باتیں ہیں ساتھ وہ ہستیاں کیا بات ہے جیسے پھر وہ وہاں پہ ساتھی نے جب شیخ الشیوخ کی بارگاہ میں وہ جیسے اقبال نے کہا یہ ذکر نیم شبی یہ مراقبے یہ سرور تیری خودی کے نگہبہ نہیں تو کچھ بھی نہیں خیرت نے کہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دلو نگاہ مسلمہ نہیں تو کچھ بھی نہیں عجب نہیں کہ پریشاں ہے گفتگو میری فروغِ صبحِ پریشاں نہیں تو کچھ بھی نہیں تو حضرت ساتھی نے جب یہ اسی انہی چیزوں پہ عمل کیا کہ جی یہ اپنے آپ کو مٹا دینا ہے جو کہ خاص طور پہ شیخ شاہبددین سوروردی علیہ رحمہ کی صحبت سے حاصل ہوا آپ کو بغداد سے پھر آپ نے وہ علماء سے صوفیاء سے جو قصبِ فیض کیا اور دن بہ دن بڑے مراتب اور مدارج پہ پہنچ گئے اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبیہ و بارک و سلک اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبیہ و بارک و سلک والد گرامی کے حوالے سے ایک بات جو بیچ میں ہوئی میں چاہتا ہوں تھوڑا سا اور اس پہ ذرا کلام ہو جائے کہ کچھ واقعات ان کے ملتے ہیں جس میں بڑی نصیحت ہیں جی والد صاحب کے ساتھ ان کا اگرچہ زندگی کا بہت ابتدائی حصہ گزرا ہے لیکن شیخ صادی نے اپنی گلستان میں اور بوستان میں اپنے والد گرامی کا تذکرہ بکسرت کیا ہے اور اس تھوڑی سی زندگی جو ان کے ساتھ گزاری اس میں انہوں نے دو واقعات ایسے درج کیے جو عملی تربیت کا ہمارے لیے آج بھی نمونہ ہے وہ بتائیے لوگ ایک یہ کہ جی وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن والد کے ساتھ ایک مسجد میں تھا اور ساری رات والد عبادت کرتے رہے اور میں بھی ظاہر ان کی کیا عمر تھی عبادت میں جاگتا رہا جب ہم فجر کے قریب نماز سے فارغ ہو کے واپس آ رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ سوئے ہوئے ہیں تو میں نے اپنے والد سے کہا والد صاحب یہ کتنے لوگ ہیں اللہ کے ذکر سے غافل سو رہے ہیں اللہ اکبر تو آپ نے فرمایا بیٹے اس سے کہیں بہتر تھا کہ تم بھی سوئے رہتے ہیں تم بھی سوتے رہتے ہیں کیا کمال بار یعنی دوسروں پر تنقید کی بجائے اپنے عامال پر نظر رکھو تمہاری ذمہ داری کیا ہے تم وہ ادا کرتے رہو اور یہ تربیت کب ہو رہی تھی جب بچہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو کچھ سمجھنے کے قابل نہیں یعنی عبادات پر زام بھی نہ ہو اور اس کا حیزہ بھی نہ ہو پھر اگلا ایک واقعہ نسبت یعنی یعنی آپ اللہ کی رسی کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کو تھامے رکھیں آپ کامیاب ہوں گے اور آپ کہیں گم نہیں ہوں گے فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ ایک دفعہ ایک میلہ دیکھنے گیا والد صاحب نے مجھے گھر سے نکلتے ہوئے کہا کہ بیٹے جب تک میرا دامن تھامے رکھو گے گم نہیں ہوں گے میلے میں انہوں نے چھڑا لیا دامن جان بوجھ کے یا میں نے چھوڑ دیا وہ کہیں سائیڈ پہ ہو کے دیکھتے رہے اور میں بہت پریشان ہوا میں رونے لگ گیا تو ایک دم ظاہر ہوئے اور انہوں نے آ کے کہا بیٹے میں نے کہا تھا دامن تھامے رکھو گے تو گم نہیں ہوں گے اللہ اب دامن سے مراد اس بات کو وسیع کرتے چلے ہاں جب نہ وسیع کرتے چلے ایسے واقعات سے شیخ صادی کی یہ دو کتابیں جن پہ ہم بعد میں گفتگو کریں گے بڑی بڑی ہیں یعنی وہ معلم اخلاق ہیں اسی لیے اور ہمارے مدارس میں دینی مدارس میں پچھلے سات آٹھ ساو سال سے شامل نصاب یہ کتابیں اسی لیے ہیں کہ یہ ہماری انفرادی سطح پر اور اجتماعی سطح پر کردار سازی میں بہت نمائی کردار ادا کرتی داکھ سب یہ بتائیں جیسے گولستان بوستان کا حوالہ آپ دے رہے تھے اور اس میں دیوان سادی کی بھی بات آتی ہے تو پہلے تصانیف پہ بھی بات کر رہتے ہیں کہ جو آپ کی جو تصانیف ہیں وہ کون کون سی شور زمانہ اور ظاہر ہے رہتی دنیا تک ان کو ایک اروج مل گیا اور ایسی ایسی بات ہیں ایسی ایسی بات ہیں ایسی لطیف بات ہیں کہ جس کو صرف اہل مشرق نہیں اہل مغرب بھی اس پر تحقیق کر رہے ہیں اور باقیتہ انڈوز کر رہے ہیں کہ جو کہا ہے وہ صحیح ہے جی جی کلیات سادی چھپ چکا ہے اس میں ان کی ساری کتابیں شامل ہیں جس میں مجال سن نصاب بھی ہے اور رسالہ عشق و عقل بھی ہے اور دیوان جو ہے غزل کا وہ بھی شامل ہے آپ غزل میں بھی ایک طرز خاص کے موجد ہیں یعنی آپ نے غزل کو تصوف کی استلاحات سے پاک کیا اور انسانی جذبات و واردات کے اظہار کا وسیلہ بنایا سادہ اور روان اس لوب ہے شیخ سادی رحمت اللہ علیہ کا نام آتے ہی ہر صاحب زوق انسان کے دماغ میں وہ اشار ضرور آتے ہیں جو گلستان کے دیباچے میں درج کیے ہیں یہ گلستان اور بوستان اتنی خوبصورت کتابیں ہیں کہ اہل مغرب نے بھی ان کو خراج عقیدت پیش کیا مثلا والٹیر اور اہمرسن وغیرہ جو مغربی دانشور ہیں وہ بھی ان سے متاثر ہیں تو فرماتے ہیں گلے خوشبوے در ہمام روزے رسید از دست محبوبے بے دستم بدو گفتم تو مشکی یا عبیری کیا بوے دلاوے زے تو مستم بے گفتا من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم جمالے ہم نشین در من اصر کرد وگرنا من ہما خاکم کے ہستم کل ہمام میں خوشبودار مٹی ایک دوست کے ہاتھ میں مجھے ملی وہ سابون تھا جس میں پرفیوم ملایا جاتا ہے تو میں نے اس سے پوچھا تو مشک ہے یا عمبر ہے تو کیا ہے اس نے کہا نہ میں مشک ہوں نہ میں عمبر ہوں لیکن میں ایک مدت دراز تک کسی پھول سے ہم آغوش رہی ہوں اس پھول کی صحبت نے میرے اندر یہ تاثیر پیدا کر دی ہے کہ میں خوشبودار ہو گئی ہوں یہ تو اس ہم نشین کی صحبت کا کمال ہے آپ نے اپنے کلام میں ایسی تنظیم ایسا توازن ایسی دلچسپی اور ایسا اعتدال پیدا کیا ہے کہ جتنی دفعہ بھی آپ کے کلام کو پڑھا جائے طبیعت بوجل نہیں ہوتی آپ کو خود بھی اس چیز کا احساس ہے فرماتے ہیں بچے کار آیدت ز گل طبقے از گلستان من ببر ورکے گل ہمیں پنج روز و شش پاشد ویں گلستان ہمیشہ خوش پاشد کہ اگر تو پھولوں کا ایک طباق اٹھائے پھرے گا تو وہ تیرے کیا کام آئے گا تجھے چاہیے کہ میری گلستان کا ایک ورک اٹھا لے پھول تو دو چار روز میں پانچ چھے روز میں خوشک ہو جائیں گے لیکن یہ گلستان ہمیشہ ترو تازہ رہے گا اور گلستان میں جو نصر کی کتاب ہے اس میں جہاں جہاں انہوں نے اشعار موضوع کیے ہیں وہ کسی دوسرے شاعر کے نہیں ہیں گلستان کے آخر پر فرماتے ہیں کہ اپنے پرانے خرکے کو لباس کو گدری کو بنا سوار کے پہن لینا مانگا ہوا لباس پہنے سے بہتر ہے حقیقت یہ ہے کہ نہ تو ان کا لباس پرانا ہے اور نہ ہی مانگا ہوا لباس ان سے بہتر ہے بلکہ یہ صرف انہوں نے آجزی اور انکسار کے طور پر کہا ہے شاعر مومن تعلی اختیار کرتے ہیں لیکن سادی کو یہ کمال حاصر ہے کہ وہ ہمیشہ انکسار سے کاملے سے وعلا آلہی وصحبہی وفارک وسلک اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہی وصحبہی وفارک وسلک وفارک وسلک ظاہر ہے اپنی حکایات کے ذریعے سے حکمران طبقے کو بھی بڑی تعلیمات دی ہیں بڑا جنجھوڑا ہے اور اعلائی کلمات الحق کو بلند کیا ہے بلکل تو میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا سے کلام کیجئے کیونکہ آج بہت ضروری ہے کہ شیخ سعادی علیہ رحمہ کو موجودہ دور کے جتنے بھی حکمران ہیں وہ پڑھیں اور سمجھیں کہ بنیادی طور پر ان کی تعلیمات کیا ہیں دیکھیں بات ہو رہی تھی حضرت سعادی علیہ رحمہ کی حکایات کی گلستان کی بوستان کی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سات سو سال تک یہ کتابیں ابھی بھی اسی طرح ترو تازہ اور وہ آج بھی اسی طرح رائے جہیں اور مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہیں دیکھیں وہ آپ بغداد شریف میں آئے وہاں پہ علم الکلام علم منطق اور بڑے بڑے فلسفر آپ نے سادی نے کہا کہ اس طرح مشکل جو ہے مشکل کلام کی طرف لوگ آئیں گے نہیں آپ نے اس میں علم کلام بھی رکھا اس میں فلسفہ بھی رکھا منطق بھی رکھا قرآن تفسیر حدیث اور فکر اور اس کو آسان 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 حکایات کر کے جیسے آپ نے یہ کہا ہے کہ بادشاہوں کے حوالے سے اب دیکھیں ان کی گلستان کا پہلا بابی در سیرت پادشاہان بادشاہوں کی سیرت کے بارے میں کیسی ہونی چاہیے اس میں آپ نے چالیس ہکایات بیان کی ہیں اور ایک سے دوسری بڑھ کے ہے اور ایران کے توران کے سارے بادشاہوں کا ذکر کیا جو قبل مسیح بھی تھے اور ان کے انصاف کا ان کے عدل کا اس میں یہ نہیں ہے کہ ان پہ ساروں پہ جو ہے نکڑی تنقید کی ایسی تنقید کی جس میں ان کی خوبیاں بھی بیان کی ایسے بادشاہ جو عدل کرتے رہے ان کا مقام کیسا ہے اور جو نائنصافی کرتے رہے ان کا مقام کیسا ہے مثلا حکمت کی باتیں ان کی گلستان کی پہلی حکایت ہی ہے کہ ایک قیدی کو بادشاہ کی مجلس میں لائے گیا بادشاہ کی مجلس میں لائے گیا اور اس کے بیانات سنے گئے اور اس کے جو موقف تھا اور اس کو قتل کرنے کا حکم دے دیا اب دیکھیں ان میں دنائی اور حکمت یہ اس لیے حکایات لکھیں اب سننے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا کہانیاں اور یہ بچوں حالانکہ یہ کتنا بڑا آپ حقی سکولر جو بات ہو رہی ہے انہوں نے ان میں میسج رکھا تاکہ ہر بندہ جو ہے نا اس کو سن سکے اور آسانی سے اس پر عمل کر سکے اس میں قرآن بھی ہے حدیث بھی اس بادشاہ نے جب حکم دیا قتل کرنے کا اس کو لے کے جا رہے تھے اور پھر وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جب کسی کو موت کا خطرہ ہوتا ہے یا موت کا اعلان سنا دیا جاتا ہے اس کے دل میں جو آتا ہے وہ بک دیتا ہے وہ اس نے گلیاں دینا شروع کر دیں دیکھیں یہ مجلس میں ہی لوگ جو صاحب رائے رکھتے ہیں اچھی سوچ رکھتے ہیں بادشاہ نے کہا اپنے معاملات میں مصروف کہ یہ شور کیسا ہے اور وہاں پہ ایک وزیر نے کہا حضور ہی وہ آپ کو دعائیں دے رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہے بادشاہ تیرے عادل سلامت رہے تیرے انصاف سلامت رہے تو ایک وزیر بیٹھا اس نے کہا کہ یہ تو آپ کو گلیاں دے رہا ہے یہ غلط کہہ رہا ہے تو بادشاہ نے اس وقت کہا کہ یہ آپ نے جو بات کیے آپ جیسے لوگوں کو یہ زیب نہیں دیتا اور جو اس نے اچھی صاحب جو ہے اس کے بارے میں رائے دی ہے وہ کہیں اچھی کہ وہ آپ کو دعائیں دے رہا ہے میں نے اس کو قتل کرنے سے لکھ دیا دیکھیں یہاں پہ سوچیں بھی جو بیج میں بادشاہوں کے مساحب ہوتے ہیں ان کی سوچیں بھی اور دیگر لوگوں کی بھی تو وہ یہ ان کے بادشاہوں کے قصے بیان کر کے لوگوں کو متوجہ کیا اور اس میں میسج دیا بغداد میں جو چونکہ صوفیاء کا طریقہ کار ہے محفل سمہ سمہ میں دیکھیں تمام سلاسل کا مزاج ہے ہر سلسلے میں سمہ نہیں ہے سادی کو شوق تھا سادی کے استاد ابن جوزی نے منع بھی کیا لیکن ایک رات جب ایسے بے ڈھنگے سمہ سے سنتے رہے وہ قبالوں سے سمہ اور پھر اس کو کچھ انائت کر کے کہا کہ آج حضرت کی کرامت ہوگی اور میں نے ان کو کچھ انعامات دے کے آج سے سمہ سے توبہ کر لیے اور پھر اسی طرح ایک موزن کی بات کرتے ہوئے گلستان میں یہ دلچسپ چھوٹے چھوٹے گلستان میں کہتے ہیں کہ ایک موزن جو تھا وہ بے قیمت وہاں پہ اور بغیر عجرت کے عزام دیتا تھا اور بھی موزن تھے وہاں کے بادشاہ نے اور شاہ نے اسے جو اس کا متولی بھی تھا مسجد کا اس نے کہا کہ جی حضرت آزان حالانکہ اللہ کا کلام ہے اللہ کا پیغام ہے تو وہ اس نے کہا کہ یہاں پہ اور بھی موزن ہے آپ جو ہے نا آپ کو میں دس دینار دیتا ہوں آپ کسی اور گاؤں میں چلے جائیں تو وہ لے کے چلا گیا کچھ حرصہ بعد جب اس سے ملاقات ہوئی اور کہا کہ آپ نے تو میرے ساتھ زیادتی کی ہے اگلی مسجد والے مجھے بیس دینار دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ چلے جائیں آپ نے مجھے صرف دس دیئے تو وہ ہنس کے کہنے لگے آپ کو پچاس دینار دینے پہ بھی مجبور ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ پچاس دینار لے لیں اور یہاں سے چلے تینوں آپ کا بہت شکریہ آپ تو شیف لائے اور جو جملہ آپ نے ادا کیا میں آخیر میں ظاہر ہے اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے استاد محترم میں میں یہ سمجھ لیجئے جسارت کر رہا ہوں انکتالی علم کی حیثیت سے کہ آپ نے فرمایا کہ آج جو ہے مغرب کی چھاپ ہمارے اوپر ہے درست بات ہے لیکن مغرب پر چھاپ کن لوگوں کی ہے سمجھنا تو یہ ہے مغرب پر چھاپ اصل میں شہ سادی علی رحمہ کی ہے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا صاحب کہ پورے یورپ میں جو ہے عمرز لاو کے نام سے جو قوانین ترتیب دیئے گئے ہیں وہ کوئی اور عمر نہیں ہے بلکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں ہمیں یہ سمجھنا ہوگا اس لیے صاحب بس جاتے جاتے وہ مجھے مصرے یاد آگئے کہ نبی کا چاہنے والا اکیلہ ہو نہیں سکتا غلام شہ تیبہ بے سہارہ ہو نہیں سکتا غلاموں کو بنایا ہے شہنشاؤں سے بھی افضل میرے آقا کے جیسا کوئی آقا ہو نہیں سکتا اور زمین پر ہو کے دربار یا ہو آسمانوں پر میرے سرکار کے دربار جیسا ہو نہیں سکتا اور وہی حق کے پیمبر ہیں وہ دنیا کے رہبر ہیں جو ان کا ہو نہیں سکتا کسی کا ہو نہیں سکتا اور رضا و جامی و سادی رضا و جامی و سادی بڑی مشکل سے بنتے ہیں کوئی انسہ ہو نہیں سکتا اور ندیم ان کے غلاموں کی فلک پر بھی ہے سنوائی ندے جب تک آزان ہرگز سویرہ ہو نہیں سکتا آخری حقائد بیان کر رہا ہوں حضرت شیخ سادی علی رحمہ فرماتے ہیں کہ میں جامعہ مسجد شیراز میں جا رہا تھا نماز ادا کرنے کے لئے اور کیا روایت ہے ناظرین کہ شکرانے پر مبنی روایت ہے سنیے ذرا فرماتے ہیں جب واپس لوٹ آ تو میں نے دیکھا میری جوتیاں ادھر ادھر ہو گئیں تو ایک ناشکری کی کیفیت میرے دل کے اندر پیدا ہوئی کہ میری جوتیاں چلی گئیں اچانک میری نگاہ ایک شخص پر پڑی کہ جس کے دونوں پاؤں نہیں تھے لیکن وہ سجدہ شکر میں جھکا ہوا تھا اس وقت میرے دل میں یہ خیال آیا کہ سادی تجھے افسوس اس بات کہے کہ تیری جوتیاں چلی گئیں وہ دیکھ کہ جس کے پاؤں نہیں ہیں اس کے باوجود بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرتا ہے پس آج یہ سمجھ لیجئے کہ جو کچھ عطا ہوا ہے اللہ نے بہت کرم کیا ہے اس کرم کا شکر ادا کرتے رہیں آئیے چلتے ہیں جناب کتاب الشفا کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں نیک کام کرنے میں یقینی کامیابی جو ہے وہ کیسے ہوگی انشاءاللہ آپ کے وظیفہ دیتے ہیں اگر کوئی شخص کسی نیک کام کا ارادہ رکھتا ہو تو تین سو تیرہ بار آیت کریمہ اور چوبیس بار پہلا کلمہ پڑھ کر اس کام کا آغاز کرے تو انشاءاللہ یقینی کامیابی ہوگی اور یہ جو وظیفہ ہے وہ اس طرح سے ہے لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین حضرت شیخ صادی علیہ الرحمہ کا قول مبارک ہے کہ مسیبت میں حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے حمد سے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے حمد طاقت سے زیادہ کام کرتے ہیں اس دعا اس امید اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کا ہمارا ہم سب کا ہم یناسر ہو اللہ حافظ حسين اللہ حفظ والا آلہ وصحبه وبرک وصل وبرک وصل وفارک